اسلام علیکم آج ہم بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ریسیپی لے کے آئے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار تو یہاں پر ہم نے بنائی ہے بریڈ ریس ملائی ڈیزرٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے کوئی مہمان آئے یا کبھی میٹھا کھانے کا من ہونا تو بہت ہی آسان اور سمپل ریسیپی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کے لئے ربڑی تو ایک کڑائی لیے اس کے اندر دودھ ڈال دیا ہم نے 700 ایمل دودھ لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے الائچی پاورڈر half teaspoon ہم نے الائچی پاورڈر لی ہے اور dry fruit ڈال دیں گے اس کے اندر جتنا بھی آپ کو پسن ہو وہ ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈالا ہے اب ایک چھٹکی بھر کر ڈال دیں گے ہم اس کے اندر kesar zapran اور yellow food color ڈالنے والے ہم اس کے اندر تو یہ one pinch ہم نے ڈالا ایک چھٹکی اور اگر آپ ڈالنا چاہتے تو ڈالے نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ تھوڑی سی حلدی بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک بار ہم چمچ چلاتے رہیں گے اچھی طرح سے gas کی flame ہم نے پھول رکھی ہے جب تک کہ اس میں اچھے سے boil نہ آ جائے تو اب اس کے اندر ہم شکر ڈالنے والے ہیں شکر ہم لیں گے 3 ٹیبل سپون اور اس کے اندر آپ کو اگر زیادہ میٹھا پسن ہے تو ساڑھے 3 ٹیبل سپون کے قریب لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شکر ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے mix کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم دودھ کو اچھے سے گھڑا کرنے والے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں اچھے سے boil آنے لگ گیا ہے دودھ کا gas کی flame ہم رکھیں گے medium to low تاکہ یہ اچھے سے پکتے رہے اور اوپر سے اس کی ملائی بھی آتے رہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے گھڑا ہو رہا ہے تو پنرہ سے بیس منٹ تک ہم نے اس کو رکھایا پکنے کے لیے اور بیچ بیچ میں چمچ چلا سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اپنا کام کنا شروع کر دیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں پنرہ منٹ کے بعد ربڑی کا حال دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک ہو گئی ہے نا ملائی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملائی ہونا گھر میں نکلی ہوئی تو وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو ربڑی اور بھی جلدی اور تھک بن کر ریڈی ہو جاتی ہے یا تو پھر آپ تھوڑا سا نیڈو پاورڈر یا کوئی بھی ملک پاورڈر ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ دیکھ سکتے ہیں نا اس کو ہم تھوڑی دیر اور پکا لیں گے تو اسی طرح پکنے دیتے ہیں ہم گیس کی فلیم سیم رکھیں گے میڈیم ٹولو تاکہ یہ اچھے سے گاڑی ہوتے رہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا زاپران نے بھی اچھے سے کلر چھوڑ دیا ہے اور فوٹ کلر تو ہم نے بہت ہی کم ڈالا تھا اسی لئے ہم نے کم ڈالا تھا تاکہ زاپران ہے نا وہ پکنے کے بعد اچھا سا کلر آ جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اتنی گاڑی ہو چکی ہے ہماری ربڑی تو ہم گیس کی فلیم بند کر کے اس کو پوری طرح سے تھنڈا کرنے والے ہیں اگر جلدی ربڑی تھنڈا کرنا ہے تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جلدی تھنڈی ہو جائے اب یہاں پر ہم نے بریڈ سلائسز لی ہے یہ آٹھ بریڈ سلائسز ہے ہماری اور میڈیم سائز کی بریڈ لی ہے ہم نے تو یہاں پر ہم کٹر لیں گے تو ہمارے پاس جو کٹر تھے نا وہ ہم نے لے لیا ہے اور جو بھی سائز آپ کو پسند ہونا اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرح کے کٹر بھی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کٹوری بھی ہے یہ واتی ہے نا اس سے بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں سہولت ہے نا گلاس ہے سٹیل کا تو اسے بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں تو ہم یہ چھوٹے سے بنا رہے ہیں منی سے تو اس کے لیے ہم چھوٹا والا کٹر لیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹے والے دکھنے میں بہت پیارے لگ رہے تھے اس کے لیے ہم نے چھوٹا لے لیا ہے تو اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے سائٹ کے جو ایجز ہیں اس کو رکھ دیں گے بریٹ کرم بنانے کے لئے اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے کوئنس ریڈی ہو چکے ہیں تو اسی طرح ہم باقی بھی بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے جتنے آپ کٹر رکھ کر نکال سکتے ہیں اتنے نکال لیں تاکہ باقی کا بریٹ زیادہ نہ نکلے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے نکال لیا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اور باقی بھی سارے ریڈی کر لیے ہیں بہت ہی اچھے سے بند کے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم لیں گے ایک ٹری اب اس کے اندر جو ہم نے ربڑی بنائی اس کو ہم ڈال دیں گے نیچے تھوڑی سی ربڑی ڈالنے والے ہم باقی اوپر سے پور کر لیں گے تو یہ دو تین چمچ ہم ڈال لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے پھیلا دیتے ہیں اب یہاں پر ہم یہ ہمارے جو بریٹ کوئنس ہیں یہ ڈال لیں گے اس طرح سے ڈالتے جائیں گے جتنے بھی جگہ ہونا اتنی طرح سے ڈال سکتے ہیں دھیان رہے جو ہم نے ربڑی بنائی وہ اچھے سے تھنڈی ہو تو اس طرح سے ہم ایک ایک لیر لگاتے جائیں گے یہ ہے نا دیکھنے میں بہت ہی اچھے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹے اگر بڑے بنانا چاہو تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں نا تو یہ ہم نے لگا دیئے اس کی لیر اب اس کے اوپر جو ربڑی ہے نا بچی بھی وہ بھی ڈال دیں گے اس طرح سے ایک ساتھ نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے پیلاتے جائے کیونکہ بڑے ہیں نا تو یہ بہت ہی جلدی سوک کر لیتا ہے تو یہ ساری کے ساری ربڑی ہم نے ڈال دی ہے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم تھوڑے سے بادام اور پیستہ کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو وہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا زاپران بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس رائی پروٹ ہونا اسے آپ گانش کر سکتے ہیں اور پلین بھی رکھ سکتے ہیں پلین بھی بہت ہی مزیدار لگے گا کیونکہ پہلے ہم نے رائی پروٹ ڈالا ہوا ہے نا تو آپ نے دیکھا نا کتنا آسان ہے اور اتنا سپونجی اور موہ میں جاتے ہی گھل جانے والی ڈیزرٹ ہے یہ اور بہت ہی جلدی بنتے ہیں آسان بھی ہیں جلدی جلدی بنا سکتے ہیں آپ جو بھی مہمان آتے ہیں گھر پہ اگر کچھ میٹھا نہیں ہے نا تو فٹ سے بننے والی ہے تو اس کو ہم تھنڈا کریں گے فریج میں اور پھر سرف کریں گے تو اس سے بہت ہی مزیدار لگے گے تھنڈی تھنڈی بریڈ رس ملائے ہماری بلکڑ ریڈی ہے تو آپ بھی ضرور بنا کر ٹرائے کریں اور ریسیپی اچھی لگے نا تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تو ملیں گے ہم نیکسٹ ریسیپی لے کر اسی طرح سے تب تک کے لئے اللہ حافظ